اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش و کرنے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑائی وہ بھی کراچی سٹائل میں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی دلچسپ ریسپی ہے کیونکہ آگے اید آ رہی ہے تو اید کے موقع پہ دعوتوں کا اتمام کیا جاتا ہے تو اس حساب سے میں آج آپ کو یہ ریسپی بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی دعوت میں ایک یہ ڈش بھی شامل کر سکیں تو چلیے چلتے ہیں ڈش کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے مرگی اس کے ساتھ ٹیمارٹر ادرک لسن کا پیسٹ زیرہ سرخ مرچیں دہین جو سب سے مین آئٹم ہے کڑائی کا سبز مرچیں میں نے ان کو باریک باریک اور لمبا لمبا کٹ لی ہے یہ رہا نمک سوکا دھنیا ادرک یہ بھی گارنشنگ کے لیے میں نے کٹ کر لی ہے اور یہ رہی تھے حلدی یہ بھی میں نے ڈال لی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی کڑائی کی جانب اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا بسم اللہ ہم نے اپنا چولا کر لیا بسم اللہ بسم اللہ ضرور پڑھا کریں اس کی برکتیں شامل ہوتی ہیں ہمارے کھانوں میں اور کھانوں سے ہماری زندگیوں میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈال رہے ہیں چکن اور یہ دیکھیں میں اس پہ کٹ لگا رہی ہوں کڑائی کا یہ ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جتنے میں تیل گرم ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ نے یوں اس کو کٹس لگانی ہے یہ دیکھیں چکن ہم نے شامل کر دی ہے بسم اللہ یہ دیکھیں تھوڑے سے ہلکے سے تیز آنتے ہم اس کو بنائی کریں گے یہ دیکھیں پیل ہمارا صحیح جرم ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ خوب اچھی طرح خوب محلت سے خوب بل سے اس کو پیا کریں ہمارا صحیح جرم ہو گیا ہے ہمارا صحیح جرم ہو گیا ہے فی اللہ خوب بل سے خوب سے کЕТ ریل سن کا پیسٹ یہ دیکھئے ابھی ہم نے اس کو بھوننا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اپنے بلکل ہلکی آنچ پہ بھون لیں زیادہ تیز آنچ پہ کریں گے تو یہ بھوننے نہیں ہوگا یہ جل جائے گا ہے ٹھیک ہے بس تقریباً دو سے تین منٹ آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے پھر اس میں ٹماٹر شابل کرنی ہے دو سے تین منٹ دن آئی کے بعد ادھر کلسن نے گولدن ہو جانا ہے یہ دیکھتے ہو یہ دیکھیں ادھر کلسن گولدن ہو گیا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی ٹماٹر آپ نے ساتھ بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے ساتھ ساتھ درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں اس طرح آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی آپ کے کھانے میں ہوں گی آپ کی زندگی میں ہوں گی یہ دیکھیں اب اپنے آنچ تھوڑی سی تیز ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو بھون کے ہم نے پھر اس میں ٹماٹر بھی شامل کر دی ہیں ہم نے ادھر کلسن کو بھون کے اس میں ٹماٹر شامل کی ہیں اب ہم اس میں ساتھ ساتھ نمک میرچ سارے اپنے مسالہ جات شامل کریں ساتھ ساتھ اپنے مسالہ جاتی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں سکہ دھنیا ہلڈ اس سے ہی لاز میریٹس ملک 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 اور اس کے ساتھ ہی جائے گا تھوڑا سارا زیرا بھی یہ سب میں نے شامل کر دیا تھوڑا سا میں اس کو بھونوں گی پھر ہم اس میں شامل کریں گے دیں گے ساتھ اٹھا ٹال کر میں نے سارے ہی ساتھ اٹھا ٹال کر میں نے دہین یہ دیکھئے مسالے ڈالتے ہوئے دہین ڈالتے ہوئے بہت زیادہ کنجوسی کیا کریں کنجوسی کا مطلب یہ ہے کہ بلکل کوشش کی جائے برطن کے ساتھ زائر نہ ہو اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب ہم نے اس نے دہین شامل کر دیا اب ہم اس کے دومر کے لئے ڈھکن کر دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تقریبا ہم دو منٹ کے لئے اس کا بند کر دیں گے اس کے بعد پھر اس کی بنائی کریں ہمیں ڈھکن کر دیں گے ہمیں ڈھکن کر دیں گے تقریبا 3 سے 4 منٹ ہو گئے تھے یہ دیکھیں یہ اس کی لکا آ رہی ہے اب ہم اس کو ڈھکتے ہیں ہمیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تقریبا تقریبا پر فیکٹلی ویڈی ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو فائنل بھونیں گے اس کی آخری آخری بھونائی ہوگی اس کو بہت بہت زیادہ بھوننا پڑتا ہے اور جتنا آپ اس کو اچھا بھونیں گے یہ اتنی ہی ذائقے دار بنے گی جتنی آپ اس کی بھونائی میں کنجوسی کریں گے اتنا اس کا ذائقہ اچھا نہیں آئے گا اس لئے بلکل آپ نے بھونائی میں کنجوسی نہیں کرنا دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کا تقریب کتنا اچھا ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کو میں اچھی طرح بھون رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے خوب اچھی طرح اس کی بھونائی کرنی ہے جی تو آپ دیکھتے ہیں اس کی فائنل لک واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ ہو گئی یہ تیار اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤ ٹھیک ہے جی تو یہ رہی ہماری فائنل لک اب آپ نے اید پہ اسی طرح ڈشز بنانی ہے اور اپنے آنے والے مہمانوں کو صاف کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگیا آپ کو میری ایک ڈش اور جن سبسکرائبر نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا پلیز مجھے سبسکرائب پیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی